تو ہیلو دوستو آپ کو ایک بار پھر سے سو آگئے تھے ٹیکنیکل بروکر کی ایک نئی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سسکو پیکٹ ٹریسر موبائل اپلیکیشن کے بارے میں انڈرویڈ اپلیکیشن کے بارے میں تو دوستو اگر آپ کا انٹریسٹ کمپیوٹر نیٹورکس میں ہے تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ سسکو پیکٹ ٹریسر کس لیے یوز ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے آج کی ویڈیو کیول اس لیے ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سسکو پیکٹ ٹریسر کی ایک انڈرویڈ اپلیکیشن بھی اور انڈرویڈ ہی نہیں بلکہ اس کی ایک ایپل ایو ایو ایس اپلیکیشن بھی ہے جو کہ آپ اس کے ایپ سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں میرا پہلے سے ہی لوگن ہو رہا ہے سسکو پیکٹ ٹریسر میں اسی وجہ سے یہاں پہ میری ہوم وینڈو ایسی شو ہو رہی ہے جہاں پہ لوگن کا اپشن نہیں آ رہا ہے لیکن اگر آپ پہلی بار اس کو اپن کر رہے ہیں یا آپ نے لوگن نہیں کر رہا ہے تو وہاں پہ اپشن آتے ہیں لوگن کرنے کے لیے اور گیسٹ لوگن کرنے کے لیے لوگن کرنے کے بعد آپ سارے فیچرز اویل کر سکتے ہیں جیسے کی اپنا ورک سیو کرنا لوڈ کرنا لیکن اگر آپ گیسٹ لوگن کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سیو کرنے کا اپشن نہیں ملے گا جیسا کہ یہاں پہ آپ کو save کرنے کا اور load کرنے کا option مل رہا ہے تو آپ کو وہ option available نہیں ہوں گے تو آپ چاہیں تو نیٹ اکیٹ سکو نیٹ سپیس کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس میں login کر لیجی اس میں کوئی issue نہیں آتا ہے آپ کا login ہو جائے گا اور آپ اس کے بعد اپنے work کو save کر سکتے ہیں تو دوستو یہ باقی computer application کی طرح ہی ہے desktop application کی طرح آپ اس کے work space پہ کہیں پر بھی click کر کے کوئی سی بھی آپ کو اپنی device لے سکتے ہیں حال سے select کر سکتے ہیں end devices select کر سکتے ہیں router switches wireless notes add کر سکتے ہیں multiple select کر سکتے ہیں ایک ساتھ draw کر سکتے ہیں when select کر سکتے ہیں تو جیسے just for an example میں نے ایک laptop select کر لیے تو وہ laptop آ جاتا ہے اس کے ip دینے کے لیے ہم اس پر click کریں گے desktop پر جا کے یہاں پہ سارے features available ہیں ip version 4 دینے کا ip version 6 configure کرنے کے لیے اگر pc wireless ہے تو wireless option بھی available ہو جاتا ہے command prompt ہے pin کرنے کے لیے کافی سارے features ہیں بہت سارے features ہیں یہ نہیں کہوں گا کہ میں desktop version جتنے ہی features ہیں لیکن پھر بھی کافی سارے features available ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی سسکو packet tracer کا اتنا ہی introduction دوستو کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو like and share کرنا نہ بھولیں اپنے دوستو کے ساتھ share کریں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور notification on کر لیجئے جس سے کی future ویڈیوز کی update آپ کو ملتے رہے تو دوستو اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند دوستو